ناظرین رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو ربع مسکون کے مختلف ملکوں میں بکھری ہوئی رونق مقت المکرمہ میں جمع ہونا شروع ہو گئیں دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے امیر اور غریب شاہ اور گدہ ایرانی اور تورانی کالے اور گورے عربی اور عجوی صاحب استطاعت مسلمان بیت اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے عمرہ کرنے چلے آ رہے تھے کیونکہ رمضان المبارک میں عمرے کا اتنا ثواب ہوتا ہے کہ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کر لیا ہو قاضی ابو بکر انصاری رحمت اللہ ہے اسی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مقت المکرمہ پہنچ گئے مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اور اس کے سعادت مند بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور وہاں بغیر کسی لاؤڈ سپیکر اور براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کے اعلان کیا تھا کہ لوگو اللہ نے تم پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے اس لیے تم اس کا حج ادا کرو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا اور حاجیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے لیے بے آب و گیاہ پتھری لی اور پہاڑی زمین میں ہماں قسم فلوں کا رزق پہنچا دیا صاحبِ استطاعت مسلمان جی بھر کر وہاں مناسقِ حج ادا کرتے اور من پسند فلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اللہ کے اس بندے نے ابتدائی دنوں میں اپنی آرزو کے مطابق جی بھر کر بیت اللہ کا تواف کیا اور صفہ و مروہ کے درمیان سائی کی اور دنیا جہان کے سب سے مقدس پانی سے اپنی پیاس بجھائی اور بیت اللہ کے جن نظاروں کو کانوں نے سنا تھا انہیں آنکھوں سے دیکھا عبادت میں اس قدر سرور آیا کہ بیان سے باہر ہے دل کو مہ لینے والی آزانیں اور پر لطف نمازیں دلکش تلاوتیں اور رلا دینے والی دعائیں سنیں اور دلوں کو شفا بخشنے والا آبِ زمزم پیا وہاں بائمی محبت اور مروت کے ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جو دنیا جہان میں کہیں نہیں نظر آتے تھے جی میں آیا کہ سب کچھ چھوڑ کر باقی عمر یہیں گزار دی جائے لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد درہم و دینار خرچ ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہ بچا کچھ دن تو فقر و فاقے سے گزر گئے لیکن ایک رات بھوک کی انتہا ہو گئی غیرتمند طبیعت نے دست سوال دراز کرنے سے روک رکھا اور یہ اس امید پر کہ شاید اللہ تعالی کوئی سبب پیدا کرے گھر سے اٹھے اور مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگے تاکہ قصبے حلال مل جائے تو چند ایام آرام سے گزر جائیں ان دنوں مکہ مکرمہ میں بڑی چہل پہل تھی عربی اور عجمی مراکشی اور انڈونیشی چیچنیا اور جاپانی ترکی اور ایرانی مصری اور یمنی اردنی اور لبنانی سودانی اور شامی کالے اور گورے بلندو بالا اور کوتاہ قد مردو عورت حج اور عمرہ کے لیے بستیوں اور شہروں سہراؤں اور ریاؤں اور سمندری جزیروں سے نکل کر اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتر کر بیت اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھیں تھنڈی کرنے آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک بزرگ کی حریری تمسے سے بندی ہوئی تھی اور ریشمی تھیلی کہیں گر گئی تھی اتفاقا ابو بکر انساری کے ہاتھ لگ گئی یہ اسے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا لا آسانی ہار موجود تھا اسے دیکھتے ہی بھوک کا احساس ختم ہو گیا اور جسم میں طاقت پیدا ہو گئی جی میں آیا کہ اس سے کچھ خرچ کر کے ضرورت پوری کر لی جائے لیکن مثالی مومن کے ایمان نے ایسا کرنے نہ دیا کیونکہ یہ مثالی مومن ایک ایسا صاحب استقامت مسلمان تھا جسے رومیوں نے ڈیڑھ سال تک اپنی قید میں رکھا اور مسلسل پانچ ماہ تک اس کی گردن میں وزنی توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نئے رکھی تھیں ہر روز اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ حضرت مسیح کے ابن اللہ ہونے کا اقرار کر لو تو عزاز و اکرام سے رہا ہو کر عالی منصب پر فائز کر دیے جاؤ گے لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی چنانچہ نہ تو انہوں نے عقیدہ بدلا اور ناقائد کی حالت میں وقت ضائع کیا بلکہ وہاں سے رومی زبان سیکھ لی یہ ٹھیک ہے کہ ایمان میں کسی وقت بھی تغیر آ سکتا ہے لیکن انسان ہر وقت اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان جیسی نعمت کی حفاظت فرماتا ہے ابو بکر انساری تھیلی کو محفوظ مقام پر رکھ کر گھر سے باہر آئے تو ایک بزرگ آواز لگاتے سنائی دیے کہ جو شخص میری موتیوں بھری تھیلی واپس کر دے وہ پانچ ست دینار کا حق دار ٹھہرے گا ابو بکر انساری کے جی میں آیا کہ میں بھوکا اور محتاج ہوں اگر میں تھیلی واپس کر کے پانچ ست دینار لے لیتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے لیکن فوراں ضمیر بیدار ہوا کہ کیا گنشدہ چیز کو واپس کرنا فرض نہیں عدر کیا ایمانداری اور دیانتداری کی قیمت وصول کرنا ٹھیک ہے دل سے آواز اٹھی کہ یہ امانت من و ان واپس کرو اور اپنے خالق و مالک سے رزق کا سوال کرو چنانچہ انہوں نے بزرگ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے بڑے اکرام و احترام سے بٹھا کر کچھ سوالات کیے شیخ محترم آپ کی تھیلی کی علامت کیا ہے کہنے لگے جی وہ ریشم سے بنی ہوئی ہے پوچھا اس تھیلی میں تسمہ کیسا ہے کہا کہ جی وہ بھی ریشم کا بنا ہوا ہے آپ کے موتیوں کا رنگ کیسا ہے اور ان کی تعداد کیا ہے کہنے لگے جی وہ مختلف رنگوں کے ہیں اور بیسیوں کی تعداد میں ہیں پوچھا کہ جس دھاگے میں وہ پروے ہوئے ہیں وہ کس رنگ کا ہے کہنے لگے وہ ریشمی اور سیاہ رنگ کا ہے لیجے صاحب یہ ہے آپ کی وہ تھیلی آپ کی امانت جوں کی توں محفوظ ہے شیخ نے تم تماتے ہوئے چہرے کے ساتھ تھیلی وصول کر لی اور موتی گننے لگا جب تعداد پوری نکلی تو فرط مسررت سے جھوم اٹھا اور جزاک اللہ خیرہ کہنے لگا اسے شکریہ آدھا کرنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے تھے چنانچہ اس نے حسب وعدہ پانچ سد دینار ابو بکر انساری کی جھولی میں ڈال دیئے لیکن ابو بکر انساری نے یہ کہہ کر واپس کر دیئے کہ شیخ محترم گمشدہ چیز کا واپس لوٹانا واجب ہے اور اس امانت کا واپس کرنا مجھ پر مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے ویسے ہی فرض ہے لہٰذا اس دیانتداری کا آپ سے کبھی بدلہ نہ لوں شیخ نے کہا نہیں میرے عزیز میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں یہ سلح ضرور لیجئے گا کہا نہیں صاحب میں اس کا سلح اپنے رب سے وصول کروں گا اس کے بعد وہ بزرگ پر زور اسرار کرنے لگا لیکن ابو بکر انساری اپنی بات پر قائم رہے اور وہ بوڑھا بزرگ وہاں سے شادان و فرہان اپنے وطن صدھار گیا یہ شیخ اپنے وطن کا رئیس اور بہت ہی مالدار شخص تھا ممکن ہے کہ اس نے یہ ہار اپنی اکلوتی بیٹی کے لئے خریدا ہو جب یہ شخص اپنے وطن میں پہنچ گیا تو تمام عمر اس نوجوان کی دیانت کا قصہ سناتا رہا بعد ازاں وہ یہ خواہش کرتا کرتا فوت ہو گیا کہ کاش میں اس نوجوان مسافر کا نام اور پتہ پوچھ لیتا اور اس کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دیتا کچھ عرصے کے بعد ابو بکر انساری مکہ مکرمہ سے نکلے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے بحری جہاز پر سوار ہو گئے اتفاق سے بحری جہاز سمندر کے درمیان پہنچ کر ٹوٹ گیا تمام لوگ بحساز و سامان غرق ہو گئے یہ اللہ کی رضا تھی خوش قسمتی سے انہیں ایک لکڑی کا تختہ مل گیا اور بہت دنوں تک سمندری لہروں پر تیرتے تیرتے انہیں چاروں طرف سے موت گھورتی رہی تھی رات کی تاریکیاں کالی گھٹائیں اور سمندر کی توفانی لہریں ظلمات کا منظر پیش کر رہی تھی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا جب کبھی خوفناک ہچکولہ آتا تو کلجہ حلق میں اٹک جاتا اور زبان پر لفظ آتے یا الہی حفاظت فرما یا الہی حفاظت فرما بلاخر کئی دنوں اور کئی راتوں کے بعد وہ تختہ کسی سمندری جزیرے کے کنارے جا لگا یہ دن اس کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا اسے اس قدر خوشی ہوئی تھی کہ گویا جہنم کا پل عبور کر آیا ہو ابو بکر انساری تختے سے اتر کر سب سے پہلے وہاں کی مسجد میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا لیکن اب جائیں تو جائیں کہاں نا جان نا پہچان اندیکھے چہرے اور پرائے لوگ بلاخر رحمت خداوندی شامل حال ہوئی اور علم کی شان نظر آئی جب جزیرہ والوں نے انہیں مسجد میں تلاوت کرتے سنا تو وہ شدت اشتیاق سے ان کو دیکھنے آئے اور یکے بعد دیگر ان کی زیافت کرنے لگے انہوں نے فرمائش کی کہ وہ ان کے بچوں اور بچوں مردوں اور عورتوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں چنانچہ انہوں نے پوری محنت اور ذمہ داری سے یہ خدمت سر انجام دی اور وہ بھی دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگے ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مجھے مسجد میں مسحف شریف کے چند عوراق کا مطالبہ کرتے دیکھا تو فرد مسررت سے پوچھنے لگے کیا آپ لکھ بھی سکتے ہیں جب میں نے اصبات میں سر ہلایا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کتابت سکھانے کا اشتیاق ظہر کیا چنانچہ ابو بکر انساری نے بڑی محنت سے ان کے بچوں اور جوانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا تو انہوں نے بڑی عقیدت سے اپنے بچوں کے استاد پر مال و ذر نچھاور کرنا شروع کر دیا یہ چند مہینوں میں جزیرے کے محترم اور مالدار انسان بن گئے علم کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے قدردانوں کو نواز دیتا ہے ابو بکر انساری کے ساتھ ان کی عقیدت اس حد تک بڑی کہ انہوں نے اسے مستقل اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اپنے جزیرے کی مالدار خاتون سے شادی کی پیشکش کر دی لیکن اس نے یہ پیشکش قبول نہ کی البتہ جب ان کا اسرار بڑھا تو یہ آمادہ ہو گئے چنانچہ بڑی دھوم دھام سے شادی کی تقریب مناقد ہوئی جب دلہن گھر لائی گئی تو یہ اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھنے کی بجائے اس کی گردن اور سینے پر نظر جمع کر بیٹھ گئے کیونکہ جو ہار انہوں نے مکہ مکرمہ میں واپس لوٹایا تھا وہ اس خاتون کے گلے میں تھا جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ کیا یہ ہار اس خاتون سے زیادہ خوبصورت ہے جو آپ مسلسل اس پر نگاہ جمع کر بیٹھ گئے تب انہوں نے اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کی کہانی سنائی تو سننے والوں نے بے ساختہ اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پورے جزیرے کے لوگ جمع ہو گئے جب ابو بکر انساری نے نعرہ لگانے والوں سے اس نعرے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جس خاتون سے آپ کا نکاح کیا ہے یہ اسی بزرگ کی اکلوتی لخت جگر ہے اور وہ بزرگ ہمیں اس ہار کی گمشدگی اور بازیابی کا قصہ سنا سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں اگر کوئی صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو وہی نوجوان ہے جس نے اس قدر قیمتی ہار مجھے واپس کر دیا تھا کاش کہ وہ مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دوں اس کے بعد وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس نوجوان کو ایک کٹھا کر تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں سبحان اللہ آج اس کی عارض پوری ہو گئی اور وہی لڑکی اب آپ کے نکاح میں ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی انسان اس کے خوف سے حرام مال سے بچ جائے گا تو وہ اسے حلال طریقے سے اتنا مال دے گا جو اس کے وہموں گمان میں بھی نہ ہوگا آگے سنیے علامہ ابو بکر انساری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ خاتون ایک عرصے تک میرے نکاح میں رہی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے دو بیٹے عطا کیے اس کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی مجھے اس آر کا چوتھائی حصہ ترکہ میں ملا کچھ عرصے کے بعد میرے دونوں بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے وہ ہار سارے کا سارا میرے حصے میں آ گیا چنانچہ میں نے اسے ایک کروڑ دینار میں فروخت کر دیا اور یہ مال جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اسی ہار کی قیمت سے خریدا گیا ہے سبحان اللہ دوستو اللہ پر توقل کرنے والے لوگوں کی ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے انہیں اس طرح سے نوازتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے حق کی طرف دیکھنے سے ہمیں باز رکھے آمین سم آمین یا رب العالمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے کا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ